رامپور کے نوابوں نے اپنی اس بستی کو بخارہ اور سمرکند کے ہمپلہ بنا دیا تھا اللہ ان کی اس نیکی کو قبول کرے لوگ ہمیشہ تذکرہ کرتے ہیں کہ محمد شاہ جو بادشاہ تھا دیلی کا اتنی رنگینیاں تھیں اور قصے شراب اور شباب کے بیان کرتے ہیں اور محمد شاہ رنگیلا اس کا مستقل مذاق اڑاتے ہیں رامپور کے نواب صاحبان کا بھی بہت سے لوگ ایسی تذکرہ کرتے ہیں اور دربارِ حرامپور یہ ساری کتابیں یہ چیزیں ہم نے پڑھی اور دیکھ رکھی ہیں سب کچھ اور ان تمام اطلاعات کے بوجود محمد شاہ رنگیلا کی ساری خرابیاں ایک طرف ایک پلڑے میں اور اس نے اتنا بڑا کام کیا کہ اسے کسی نے کہا کہ لڑکا پڑھ کے آیا ہے مدینہ منورہ سے اور دہلی میں اس کے نانا کی خان کا ہے لیکن کوئی مناسب جگہ اس کی علمی جولانیوں کے لیے مل نہیں رہی تو محمد شاہ رنگیلا نے اپنے دادا پر دادا شاہ جہان بادشاہ کا محل کلام بڑا محل جو بنوایا تھا شاہ جہان بادشاہ نے جہاں وہ رہ کے دہلی میں وہ آئے تھے اس وقت عارضی طور پر اور غالباً تین یا چار برس وہاں پہ شاہ جہان بادشاہ نے خود اپنی نگرانی میں لالقلہ اور جامعہ مسیح تعمیر کروائی تھی اور پھر شاہ جہان بادشاہ یہاں سے تشریف لے گئے تھے یہ محل کلام کہلاتا تھا بڑا محل محمد شاہ رنگیلا نے یہ محل حضرت شاولی اللہ رحمت اللہ کو دے دیا اور کہا لڑکے کو یہاں بٹھاؤ اور اسے کہو کہ کام کرے یہی وہ محل ہے جس میں حضرت شاولی اللہ رحمت اللہ نے حجت اللہ البالغہ لکھی ہے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اور یہی وہ محل ہے جہاں پہروں تبتی زمین پہ سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ ننگے پاؤں دھوپ پہ پھرتے تھے اور کہتے تھے جہاد کی تیاری کرتے ہیں اور یہی وہ محل اور اس کے اطراف ہیں جہاں شاہد القادر صاحب محدث دیلوی رحمت اللہ نے اردو میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے محمد شاہ رنگیلا نے مال خرچ کیا دولت دے دی بصورتِ محل اس کی یہ ایک نیکی عمر بھر کو کافی ہے خدا کی نزانِ عدل غالباً بھرنے کے لیے اس کی ساری زندگی کے گناہ ایک طرف اور ایک نیکی ایک طرف اس لیے میں سب معلوم ہیں کہ رامپور میں نوابوں پہ کیا الزامات اور کیا ان کے حقیق لیکن کبھی سوچو کہ ان کے زیر سایہ اتنے بڑے بڑے لوگ کام کرتے رہے انہوں نے رامپور کو سمرکند اور بخارہ کے ہمپلہ لاکھڑا کیا اور افغانستان سے لوگ جوک جر جوک اور سکس سٹیٹس جو روس نے آزاد کی ہیں اس قدر قصرت سے آتے تھے معلوم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس اور رامپور کے دیگر علماء کے پاس تو آخر کوئی تو چیز تھی ان کی یہ نیکیاں خدا سب ختم کر دے گا اور تمہارے جھوٹے تراشے ہوئے افثانیں اور قصے شراب و شباب کے ان کو خدا لے کر جہنم میں ڈال دے گا آخر یہ کیا تحقیق ہے کچھ خدا کا خوف نہیں ہمیشہ اللہ کا خوف چاہیے جو آدمی علم تعریف کو لیزرو کرتا ہے تعریف کیجئے جو ظالم ظلم کرتا ہے اس کی مضمت کیجئے اور اعتدال کی راہ کو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے